اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے روشن، کاشف، بشیرہ، لیاقت اور اکبر اب تو گاؤں کے شریف لوگوں میں گھنے جاتے تھے اور یوں بھی گاؤں میں بہت ہی کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ پانچوں پچیس تیس سال پہلے ایک دوسرے سے بلکل انجان ادھر آئے تھے اور پھر یہ راز تو گاؤں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کسی زمانے میں پولیس تھانوں میں ان کے ناموں کے حاکم ان کا پیشہ چور لکھا جاتا تھا پھر یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ پانچوں نہ جانے کہاں کہاں بٹکتے بٹکاتے ایک ایک کر کے اسی گاؤں میں آ کر بس گئے اور گاؤں کے دوسرے کسانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے محنت مصدوری شروع کر دی پھر ایک ہی جگہ اپنی اپنی جونپریاں بھی ڈالیں اور یہی پر ہو کر رہ گئے اور کس دنوں میں ان کے دل آپس میں ایسے ملے کہ گاؤں کے نوزوان انہیں بائی کہہ کر پکارتے تھے ان پانچوں کی جونپریاں بلکل آس پاس ایک گیرے کی شکل میں تھی اور ان کے بیس میں ایک چھوٹا سا میدان تھا جس میں یہ گرویوں کی راتوں اور سردیوں کے دنوں میں موسم کا مزہ لیا کرتے تھے اپنی اپنی جونپریاں پر انہوں نے ترائی گیا اور سینند وغیرہ کی بیلیں چرہا رکھی تھی اور ان کے دن مزے کے کٹ رہے تھے یہ پانچوں رات کا کھانا ساتھ ہی کھاتے بہت ہی آہستہ آہستہ اب ان پر آپس میں یہ راز بھی کھل چکا تھا کہ ان میں سے ہر ایک پکا چوڑ رہ چکا ہے لیکن چونکہ یہ سب بہت پرانی باتیں تھی اور برسو پہلے انہوں نے سچے لل سے توبہ کر کے سیدھے سچے انسانوں کی زندگی گزارنا شروع کی اس لیے یہ راز ان کے سینوں میں دفن رہا اور گاؤں میں کسی کو کانوں کان بھی اس کی خبر نہ تھی اور اب یوں بھی دن بڑھ کی کری محنت اور مشکل سے ان کا پیٹ بڑھ جاتا اور پانچوں میں اکبر شاید عمر میں سب سے برا تھا اور سب اسے اکبر بائی کہتے تھے دن بڑھ کی کری محنت مزدوری کے بعد تھگ گئے جب یہ حکہ بڑھ کر اپنی جنپریوں کے سامنے بیٹھ گئے تو عام طور پر ان کی پچھلی زندگی کے قصے ہی دل بہلانے کا سمان ہوتا بھائی چوری چکاری کے قصے تو ہم روز ہی سنتے سناتے ہیں روشن نے ایک رات کچھ سوچتے ہوئے کہا میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے چوری چھوڑی کیوں میرا خیال ہے کہ پولیسیاں جیل حوالات کے ڈر سے اگر تم نے چوری چھوڑی ہوتی تو شروع ہی کیوں کی تھی چلو آج تم میں سے کوئی بائی یہ بتائے کہ اس نے چوری سے توبہ کیوں کی ٹھیک ہے کاشف نے ہکے کا دعا چھوڑتے ہوئے کہا مگر تجھے بھی بتانا ہوں گا ہاں بھائی یہ تو بات ہے لیاقت اکبر اور مشیرے نے لگ بک ایک ہی ساتھ کہا تو چل پہلے تو ہی شروع کر اکبر نے زور دیتے ہوئے کہا پروشن نے ہکے کا ایک لمبا سا کش لے کر چاندنی کے ہلکے سے اجالے میں دعا بکھیڑتے ہوئے کہا بھائی ایک بات تو تم لوگ بھی مانتے ہوں گے کہ ہمارے وقتوں میں چوری کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں تھا آج کی طرح نہیں کہ گھر کھالی دیکھا تالہ توڑ کر گھس گیا اور کچھ یاروں نے تو چابیوں کے برے برے گچھے ساتھ لیے پھڑنا شروع کر دیئے ہیں نہ محنت نہ کسی کا ڈر آنکھ بچائی تالہ کھولا اور جو کچھ ہاتھ لگا لے کر چھت پت ہو گئے سس پوچھو تو آج کل کے چور چوروں کے نام پر بٹا لگاتے ہیں یہ تو گھیرا پن ہوا ٹھیک کہتے ہو بھائی کاشف کاشف نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے گا جیسے خود اسے کچھ یاد آیا ہو میں نے چوری تو کی مگر ہنر کے ساتھ روشن نے فخریہ انداز میں کہا کبھی کسی خالی گر میں میں نے چوری نہیں کی جب تک گھر بڑا ہوا نہ ہو ہر طرف لوگ سو نہ رہے ہوں چوری کا مزہ ہی کیا جب گھر والے پہرات دیتے دیتے اونگ جاتے تھے اور ہم انہیں جانسہ دیکھ کر چوری کرتے تھے تو اور بھی مزہ آتا تھا میاں برے دل گھردے کا کام ہے دبے پاؤں بلیوں کی طرح گروپ اندیروں میں چھتوں پر کودلا پتلی پتلی دیواروں پر گڑگر کی طرح رہنگ دا چوہے کی طرح بینہ آواز کے گھر میں گھومنا اور صرف چھو کر کے پہساننا کہ کون سی چیز کام کی ہے اس چنوٹی میں جو مزہ ہے وہ زور زبردستی تالہ طور کر گسنے والے کیا جانے اور بھئی نکبیاں سنیل لگانا تو تم جانتے ہی ہو یہ بڑا پرانا فن ہے اگر آج کل کے چور کو نکب لگانی پڑے تو چوری چھوڑ کر باہر جنگنا شروع کر دے کیسے ہی موٹی اور مضبوط دیوار ہو اس پر کیسے ہی مسالے کا پلستر ہو ہم اتنی خوبصورت سین لگاتے تھے کہ صبح کو لوگ حیران رہ جاتے کہ اس میں سے آدمی کیسے گزرا بعض میرے ساتھی مجھے بلی کہا کرتے تھے چونکہ مجھے جسم چرانے میں بڑی مہارت تھی ارے روشن بھائی تم نے چوری سکانے کا سکول کیوں نہیں کھول دیا لیاقت نے مزاک کیا بیکار یہاں پر فوڑا چلاتے ہو ہاں ہاں بشیر نے ساتھ دیا اب کام کی بات بتا خیر روشن نے پھر بات بتانا شروع کی ہوا یہ کہ ایک بار میرے ساتھی نے بتایا کہ پروس کے گاؤں میں ایک رئیس کی پرانے مکان میں مال ملنا بلکل پکا ہے بس ہم دونوں ایک شام سورج چھپنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ کے اس نے وہ گھر دکھایا اس کمرے کی پچھلی دیوار دکھائے جہاں گھر کا قیمتی سمان رکھا جاتا ہے ہم نے دیوار کا اچھی طرح معاینہ کیا اینٹ کی پکی دیوار تھی ہم نے سندھ لگانے کی جگہ تیہ کی اور اس کی نیچے دو تین اینٹیں نشانی کے لیے رکھ دی تاکہ رات کو اندیرے میں پریشانی نہ ہو ضرورت کا سارا سمان کتال چھیانی ہتھوری وغیرہ لے کر ہم رات کے پہلے حصے میں وہاں پر پہنچے اور ایک بہت بری سی جاری میں چھپ کر ہم سب بیٹھ گئے بری کراکے کی سردی تھی مگر تم جانو چوروں کو سردی کیا کہتی اور شاید تمہیں تو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ چوری تو رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے جب گھر کے سارے بٹے تھنڈے بیمار روگی خانس خانس کر تھک کے سو جائیں مان گیا روشن تیری استادی کو لیاقت نے بات کارتے ہوئے کہا ایسی تیاری تو پرانے قصوں کہانیوں میں کسی شاہی دربار کے لیے سنی تھے لبک آدھی رات کے بعد کام شروع ہوا روشن نے ہکٹے قدم لے کر کہا دیوار ہمارے اندازے سے کچھ زیادہ مصبوط نکلی مگر اتنی بھی نہ تھی کہ میں تھک کر ہار جاتا بہت آہستہ آہستہ اینٹے کھسنے شروع کی میری چھانی ہتھورے جن پر کپڑا بندہ ہوا تھا بینا آواز کی اپنا کام کرتی رہے میری چھانی ہتھوری سے سنار کی ہتھوری سے زیادہ آواز نہیں نکلتی تھی یہ بات تو ہم نے پہلے ہی تیع کر لی تھی کہ یہاں جو کچھ ملے گا اسی سراغ سے نکالا جائے گا کیونکہ یہ صرف سوان رکھنے کا کمرہ تھا اور ہمیں یقین تھا کہ اسے باہر سے ضرور بند کیا ہوگا اس لیے سینٹ کی چھرائی بھی زیادہ رکھنے پر ایک ایک اینٹ میں اپنے ساتھی کو تھما رہا تھا ہمیں پہلے سے بھی یہ خیال تھا کہ پرانی دیوار کافی چھوڑی ہوگی کام چلتا رہا کافی دیر کے بعد میرا ساتھی قسمس آیا روشن جرہ تیز ہاتھ چلا وقت زیادہ ہو رہا ہے مگر دیوار کا سرہ ہاتھ نہ آنا تھا اور نہ ہی ہمارے ہاتھ آئے ہم دونوں حیران تھے ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی سینٹرو برس پہلے کسی قلعے کی دیوار میں نکب لگا رہے ہیں یا پھر کسی اینٹوں کے بٹے کی خدائی میں لگے ہیں پھر بھی کام چلتا رہا میں نے نکب کے سراخ میں سیدھا لیٹ کر دیکھا اب سراخ میری پوری لمبائی کے برابر ہو چکا تھا بھائی اتنی چوری تو دیوار نہیں ہو سکتی میرے ساتھی نے کہا ہاں بھائی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے چھوڑو یار میرے ساتھی نے اکتا کر کہا واہ یہ کیا بات ہو اتنی محنت کے بعد کیسے چھوڑ دو میں نے کہا اور پھر سے اینٹیں نکالنے لگ گیا مگر ایک بات پر میں اور بھی حیران تھا اب اینٹوں کو چھانے ہطوری سے بھی نہیں نکالنا پڑ رہا تھا خالی ہاتھ سے کریدنے سے اینٹ ہاتھ میں آ جاتی اور مٹی بھی اب زیادہ نکر رہی تھی کافی دے کے بعد جب میں سانس لینے باہی نکلا تو مجھے لگا کہ رات کا آخری حصہ بھی شروع ہو چکا ہے دور بور میں روشنی کا ایک ہلکا سا دبا دکھائی دینے لگا تھا تاروں کی جل ملاہر بھی اب پھیکی سی لگنے لگی تھی ایک آخری جی تور کوشش کیلئی پھر سراخ میں گز گیا اب اس دیوار کا دوسرا سرہ پانے کی مجھے بھی زد سی چرکے تھی جیسے مجھے کوئی چنوٹی دے رہا ہو میں بہت دیر تر کوشش کرتا رہا انٹیئر مٹی کا ڈیر باہر برابر بڑھتا رہا بس بھائی روشنی اب باہی نکل آؤ میرے ساتھی نے نبی آواز میں کہا کیوں میں نے پوچھا صبح ہو رہی ہے مرگوں نے بانگ دینا شروع کر دی وہ بریہ یہ گاؤں والے کام وقت بینسوں کو چارہ دینے جاریوں میں موں اندیرے اٹھ جاتے ہیں آخر میں باہر آ گیا دیوار کے پاس انٹ اور مٹی کا انچا ڈیر ہمیں موں چڑھا رہا تھا آخر یہ کیسی دیوار تھی جس کا دوسرا سرہ کہیں تھا ہی نہیں روشن اتنا کہہ کر چک ہوا اور لیاقت اکبر اس کا موں تکتے رہے پھر کیا ہوا کافی دیر کے بعد کاشف نے خموشی توڑی بس یہی میری آخری چوری تھی بلکہ چوری بھی کہاں چوری کی آخری کوشش تھی ایک معمولی سی دیوار نے مجھے مات دی میرا سارا ہنر ساری استادی ساری اکرسو سب کچھ صرف ایک دیوار کی چرائنی خاک میں ملا دی مگر تُنہیں یہ جاننے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی کہ وہ کیسی دیوار تھی اکبر نے پوچھا اکبر بھائی تھوڑی بہت جان پر تال سی یہ پتہ چل گیا اور بس اسی جانکاری کے بعد میں نے چوری کا ارادہ ہی چھوڑ دیا اصل میں مجھے کچھ ایسا لگا جیسے کچھ عجیب سی انہونی باتیں میں برسو پہلے سے بے پھر بنانے پر لگی یا اس سے اوپر والنہ مجھے سبق سکھانے کے لیے بہت پہلے سے انتظام شروع کیا میرے اسی ساتھی نے بات میں ساری کھوچ کی بات یہ تھی کہ گھر کے باقی سارے کمروں کی زمین تو نیچے تھی اور اگر ہم کسی اور کمرے میں سند لگاتے تو کب کی دیوار پار کر کے کمرے میں پہنچ جاتے مگر سمان رکھنے والے چھوٹے سے کمرے کی زمین دوسرے کمروں سے کوئی دو تین فٹ انچی تھی کیسے کاشیف نے حیرت سے پوچھا بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں سچ پوچھت دیوار کی چھوڑائی میں کب کی پار کر چکا تھا بعد میں تو فرش کھوڑنے پر ہی لگا رہا بلکہ یوں کہو کہ میں اپنے جیسے موٹے چوہے کے لیے اپنی خبر ہی کھوڑ رہا تھا سب نے ایک ساتھ کہکھا لگایا مگر بھائی ایک بات ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی بشیرین نے ہنستے ہوئے پوچھا تو کہہ رہا تھا کہ آخر تک اینٹے نکالتا رہا اگر تو اپنے لیے بل بنا رہا تھا تو اس میں تو صرف مٹی نکلنی چاہیے تھی میں نے کہا نا مجھے ایسا لگا جیسے ساری باتیں برسوں پہلے سے مجھ میں مو چلا رہی ہو پتہ یہ چلا کہ کوئی دس پندرہ سال پہلے اس کمرے کی دیوار اور چھت بارش میں گر گئی تھی گھر والوں نے چھت کی گڑیاں اور کام کے تختے اور پھٹے تو سب نکال لی لیکن باقی ملوہ وہیں چھوڑ دیا کچھ دن بعد اس ملوے پر نئی دیوار بنوا کر چھت ڈالی گئے اس کم وقت ملوے نے کمرے کے فرش کوئی دوسرے کمروں سے کوئی دو چار فٹ اونچا کر دیا تھا اس لیے اگر میں زندگی بر بھی کھوڑتا رہتا تو میں سرنگ تو کھوڑ لیتا مگر کمرے میں نہیں گھ سکتا تھا اب پانچوں ساتھی دل کھوڑ کر ہنس رہے تھے اگلی رات پی چاروں ساتھی ہکا بھر کر بیٹھ کے تو روشن نے کہا بولو بھئی کون وعدہ پورا کرے گا کاشیف سے ہی اس کا قصہ سنلو میرے قصے میں تو تمہیں شاید مزا بھی نہیں آئے گا اکبر نے کہا واہ مزا کیوں نہیں اکبر بھائی کاشیف نے جلدی سے کہا مگر ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں بھی اچھا چلو سنا دوں گا میں بھی کبھی مگر آج تو تو ہی سنا اکبر مان گیا چلو یوں ہی سہی کاشیف نے ہکے کے دو تین کش لیے غلہ صاف کیا اور قصہ شروع کیا دیکھو بھائی یہ بات ہے کہ چوری کی لگ تو مجھ سے نہ چھوٹی مگر کچھ ایسی بات تھی کہ اس رات کچھ ایسی بات ہوئی کہ پھر کبھی چوری کرنے کو میرا جی ہی نہیں چاہا اب پتہ نہیں اللہ بھلا کرے ان بڑی بھی کا کہ وہ میرے لیے زحمت بنی یا میرے لیے رحمت اور انہوں نے ہی جال جان بوجھ کر بچھایا تھا کون بڑی بھی اکبر نے حیرت سے پوچھا بتاتا ہوں اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کتنے برس پہلے کی بات ہے جب میں نے زندگی کی آخری چوری کی تھی مگر لگ بگ اتنے ہی دن ہو گئے جتنے کل روشن نے بتائے تھے کیونکہ اس وقت میں بلکل جوان تھا مگر روشن کی طرح میں نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا تھا میں ہمیشہ اکیلہ ہی نکلتا تھا چوری کرنے جس گاؤں میں میں رہتا تھا اس میں ایک بڑی بھی کا ان کا بڑا چرچہ تھا ان کے ہاں مجھ سے بھی پہلے تئی بھائی قسمت عزمان چکے تھے مگر کوئی خاص مال ہاتھ نہیں لگا تھا میں ابھی بہت دن سے ان کے ہاں اپنی قسمت عزمانے کا ارادہ کر رہا تھا پھر آہستہ آہستہ جیسے اس خیال نے میری کھوپری کو جکر ہی لیا تھا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی اندر دکیل رہا تھا کہ چل بڑی بھی کے ہاں وہاں مال بس تیرا انتظار کر رہا ہے بڑی بھی کے ہاں چوری کرنا میرے لئے ایک چنوٹی سی بن گیا اس لئے میں نے اس خیال سے ان کے ہاں نوکری کی کہ پہلے اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر لو تا کہ میرا ہاتھ اچھلنا پڑے خیر تم کچھ بھی کہو مگر ایک بات میں تمہیں سچ سچ بتا دوں میں نے جتنے دن ان کے ہاں نوکری کی وہاں سے ایک دانہ بھی نہیں چھرایا اس بات پر میرا دل کبھی نہیں ماننا یہ تو کھلا کھلا دھوکہ ہے چل چل آگے چل بڑا آیا ایماندار کہیں گا بشیرے نے مزاق بنایا خیر بری بھی کے ہاں نوکری کے دنوں میں ان کی ہاں رکھیے مال کا تو کیا پتا چلتا اس کی خبر تو شاید شیطان کو بھی نہ ہوگی ہاں یہ ضرور پتا چل گیا کہ وہ اتنی سخور سلیکے والی بی بی تھی کہ شاید کوئی جوچوشی ہی بتا ستا تھا کہ ان کا قینتی سمان کہاں رکھا ہے کتنی ہی بار تو وہ صرف اتنی سی بات پر حصہ ہوتی کہ پانی والے چپوترے پر چھوٹا سا گرہ سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ پر کیوں رکھا گیا ہے سار پر کی چادر جتنی سیدھی وہ بچھا سکتی تھی دوسرے کی بس کی تو بات ہی نہ تھی کیا مجال کی کوئی اونہ اونچہ نیچہ رہ جائے یا کوئی سلور جڑی دکھائی دے پھر بھی نوکری کر کے مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اگر ان کے ہاں کچھ مال ہے تو وہ کہاں رکھا ہوگا پرانے مکانوں میں کمرے میں کمرہ اور کوٹری میں کوٹری تو ہوتی تھی ایسے ہی ایک کال کوٹری میں ان کا کچھ ایسا سمان رکھا تھا جسے دیکھتے ہیں کہ گربر میں کسی کو اجازت نہ تھی کوٹری کے دروازے میں بابا آدم کے زمانے کا زنگ میں اٹکا ایک بڑا سا تالہ جڑتا تھا گر کے باقی تالوں کی چابیوں کی تو ایسی جگہ مقرر تھی کہ مقرر جگہ کے نیچے دیواروں پر ایک نشان تک دور سے دکھائی دیے جاتے تھے ان کی کمر میں ہی بندی رہتی پرانی چھوٹی بڑی عجیبی چابیوں کو جب اچھا ان کی کمر سے بندہ تھا اس کا بوجھ اس ٹوٹی ہوئی گنٹی سے کیا کم ہوگا جو کچھ لوگ بینس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں دن میں جتنی بار بھی وہ اس کوٹری میں جاتی اس میں گستے ہی پہلے بڑی اقتیاز سے اس کو اندر سے بند کر دیتی مجھے یہ بھی یقین تھا کہ بغیر چلاک جلائے تو دن میں بھی اس کا کال کوٹھ میں کچھ دکھائی نہیں دے گا دو چار مہینے نوکری کر کے میں نے اس کے ہاں سے کام چھوڑ دیا بری بی نے پوری ایمانداری کے ساتھ میرا ایک ایک پیسہ گن دیا اور میں گاؤں سے غائب ہو گیا اور جاتے وقت پچھلی گلی میں اچھی طرح سے اس جگہ کو بانپ لیا جہاں مجھے نکب لگانا تھا لبک چھ مہینے کے بعد آخر ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ کام کر ہی لیا جائے جس کی میں برسوں سے راہ دیکھ رہا تھا گرمیوں کی راتیں ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہیں میں نے لبک آدھی رات کے بعد اپنا کام شروع کیا کوئی ڈیر دو گھنٹے کے بعد ایک خوبصورت سی نکب لگا کر میں کوٹھ میں پہنچ گیا ماچیس چلا کر دیکھا تو ایک جگہ سرسوں کے تیل کا چراغ بھی دکھائی دے رہا تھا مگر روشنی ہوتے ہی میرا سر چکرا گیا اس کوٹری کو تو ایک پورا گودام کہا جا سکتا تھا انگید چھوٹے چھوٹے باکس کو سوتی پوٹ لیاں اور بچھریاں نہ جانے کیا کیا اس میں بڑی پڑی تھیں ہر طرف ایک سے ایک بڑے کرینے سے چنے ہوئے تھے اب بھئی ذرا سوچو اتنی بہت سی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ تین سار گھنٹوں میں سخت گردنی اپنے کام کی چیز چوننا کتنا مشکل کام تھا مجھے تو سونے کے زیور نکت پیسے کوئی برا سا ہیرہ موتیوں کا ہار یا ایسے ہی کسی چیز کی تلاش تھی جسے جیب میں ڈال کر اپنے راستے سلطہ بنو ذرا سوچو اگر میں ایک ایک بوکس کا تالہ توڑ کر تلاشی لینا شروع کروں تو یہ کام کئی دن میں پورا ہوتا تھوڑی دیر تک تو میں وہی کھڑا سوچتا رہا آخر اندر سے مجھے جیسے کسی للکارہ ہو کہ اتنی محنت کے بعد حمد ہارنا اور بھی بیوکوفی ہوگی آخر قسمت کے سہارے میں نے ایک بوکس کو چن ہی لیا یہ اس کوٹری میں رکھا سب سے بڑا بوکس تھا اور اسی میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا تالہ لگا تھا اس کے اوپر پانچ سے اور چھوٹے بڑے بوکس چنے ہوئے تھے میں نے آہستہ آہستہ بینہ آواز کی ایک ایک بوکس کو نیچے اتارا اور بڑے بوکس کا تالہ کھولنے بیٹھ گیا اپنی ساری کنجیاں جنہوں نے بڑے بڑے تالے کھول دیئے تھے اپنی پوری کوشش کرنے سے مجھے ایسا کچھ لگنے لگا جیسے وہ تالہ چابی سے نہیں کسی منتر سے کھلتا ہو جو کہ صرف بڑی بی کو ہی یاد ہے خیر کافی دیر کے بعد آخر میں جیت ہی گیا تالہ تو خیر کھل ہی گیا مگر بوکس کی کنڈی بھی زنگ کی وجہ سے بوکس کے کنڈے میں جم کر ایک ہو گئے اس لیے مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ بوکس زیور کے نکتی رکھنے کے لیے کبھی کبھار ہی کھولا جاتا ہوگا آخر کسی نہ کسی طرح بوکس کھل گیا اس بڑے سے بوکس میں پرانے پھٹے کپڑے بڑے سلیکے سے سجد دکھائی دیئے میں نے بندر کی طرح جلدی جلدی انہیں باہر نکالنا شروع کیا اور دل ہی دل میں بڑی بی کو کوستہ بھی جا رہا تھا ہونے لگتا تھا کہ بڑی بی ہی جادو گھرنی ہے انہوں نے جان بوچھ کر صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب انتظام پہلے سے کیا ہے مگر پھر اندر سے جیسے کوئی اپسا رہا تھا یہی وقت ہے بڑی بی کی زندگی بر کی چلاکی اور شترائی کو مات دینے کا کپڑوں کے نیچے ایک طرف ایک چھوٹا سا بوکس دکھائی دیا امید بنی جلدی سے اسے بھی باہر نکالا یہی وہ بوکس ہے جسے بڑی اتنی اتیاز سے چھپا کر رکھتی ہے شکر ہے اس کا تعلہ کھلنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں رکھی مگر اس بوکس میں بھی وہی کپڑوں کی دھریاں تھی میں نے ایک پر پھر بڑی بی کو جی بر کر کوسا مگر یہ کیا اس میں لکری کی ایک خوبصورت سندگی دکھائی تھی پرانی مگر اس میں نقشوں نگار اور رنگوں میں اب بھی چمک باقی تھی اسے دیکھ کر میں خوشی سے اچھل پڑا اچھا اس میں چھپا کر رکھتی ہے بڑی بی اپنا سب کچھ پہلے سوچا کس سندگی کو اٹھا کر باہر لے جاؤں پھر خیال آیا کہ اتنی پرانی سندگی کو دیکھ یوں ہی کوئی شبہ کرنے لگا کیوں نہ صرف کام کی چیز ہی نکالو میں نے شکر ادا کیا اس کے لئے بڑی بی کو کوئی تعلہ نصیب نہیں ہوا میں نے فوراں سے اسے کھولا مگر میرا دل بیٹھنے لگا اس میں رنگ برگے داگوں کی گول ریلیں بڑی ہوئی تھی اور ایک پرانا بٹوا رکھا تھا مگر جب انہیں بھی کھول کر دیکھا تو ان میں بھی موٹے بھڑی ایک ڈورے نظر آئے اب مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس وقت بڑی بھی کہیں دکھائی دے جاتی تو میں ان کا سارا کارٹ کبار ان پر الڑت دیتا سب ملا کر باکس میں اتنی دریان تو تھی ہی کہ ان کے کفن کے لئے کافی ہو جاتی اب وقت بلکل آخر ہو چلا تھا دور سے کہیں مرگے کی پہلی بانگ کی آواز کانوں میں سنائی دی مجھے اندازہ تھا کہ اب اگر میں نے ذرا بھی دھیل کی تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا ایک بار پھر میں نے صندوق جی کو کھولا اور آخر مجھے کپڑے کا ایک برا سا پرانا بٹوا ملا اس کے داگوں میں کئی گانٹے لگی تھی مگر اس میں کوئی سکسی چیز ہاتھ لگی جیسے کوئی ڈبیا ہو میں نے بٹوے کی گانٹوں کو چراغ کی لوہ پر جلا کر کھولا وہ ایک لوہے کی ڈبیا تھی تین چار انس لمبی اور ایک ڈیڑ انس اوری تھی سکتی سے بند تھی مگر اندر کچھ چیزیں کھٹکتی اس وقت اس کے جمع ہوئے ڈکن کو کھولنے کبھی وقت نہیں تھا اس یقین کے ساتھ کہ ڈبیا میں کوئی قیمتی چرھاؤ زیور ہے کوئی ہار یا قیمتی پتھر ہے میں نے ڈبیا کو زیب میں ڈالا اور بجلی کی تھی تیری سے باہی نکل آیا باہی آ کر معلوم ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی دیر اندر تھا اور لبک صبح ہو چکی تھی کاشف اتنا کہہ کر بہت ہی دیر چپ رہا اور اس کے ساتھ ہی بھی عجیب امید بڑی نگاہوں سے سے دیکھتے رہے آکے پھر وہ خود ہی بولا بس رہی میری آخری چھوڑی تھی مگر یار اس ڈبیا میں مال کیا ملا تھا روشن اور لیاقت نے لبک ایک ساتھ پوچھا ارے کوئی ہیرہ ہوگا بشیر نے مزاق سے کہا اب جانے بھی دو یاروں اس میں کچھ ایسا ہی مال تھا کہ اس کے بعد مجھے آج تک چوڑی کرنے کی ضرورت نہ پڑی آج تک اس سے کام چلاتا رہا کاشف نے ہنستے ہوئے کہا اب بتا بھی دے بھئی کیوں تر پا رہا ہے اکبر نے بے چینی سے کہا اصل میں وہ بری بی کی سوئیاں رکھنے کی ڈبیاں تھی جس میں دریان سینے کے موٹے سوئے سے لے کر بری ایک سے بری بھی رفو کرنے تک کی سوئیاں رکھی انگلیوں میں پہننے والی پیتل کی دو تین انکشانیں بھی تھیں بس یہی سمجھ لو کہ بری بی نے اتنی سوئیاں جمع کر رکھی تھی کہ میں آج تک انہی سے کام چلا رہا ہوں اور جب بھی کوئی سوئی ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی پاگل بریہ کھڑی مجھے مو چرہا رہی ہے اکبر کے علاوہ سب زور سے کہنگا لگا کر ہنچنے لگے ذرا سی دیر کے بعد اکبر کچھ سوچتا ہوا بولا کاشیف دعائیں دی اس پاگل بریہ کو تیرے لیے وہ رحمت کا فرشتہ تھی ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو اکبر بھائی کاشیف نے کہا اب ہر روز کی طرح جب اپنے مقرر وقت پر یہ پانچوں بیٹھے تو اپنے کسی ساتھی کی داستان سننے کا شوق رکھنے لگی کہ جیسے یہ پچاس ساٹھ سال کے بڑے نہیں چھ ساتھ سال کے بچے ہیں جو کسی کہانی سنانے والے کو گیڑ لائیں ہیں اور جلدی سے جلدی کہانی شروع ہو جانے کے لیے بے چین ہے بیچ پر مقرر جگہ پر ہکا رکھا تھا اور ہر شخص دو تین دھم لگا کر اس کی نصر کو اپنے گلے ساتھی کی طرف بڑھا دیتا دسویں رات کا جان اپنی تھنڈی تھنڈی روشنی چاروں طرف پکھے رہا تھا جس میں ان کی پانچوں جنپریوں کا گیرہ اور آس پاس کے پیروں کچھ اجلے اجالے کھا کے تو نظر آ رہے تھے مگر ان کی شاہوں اور پتوں کو الگ الگ نہیں پہچانا جا سکتا تھا کاشیف اور روشن جو کہانی سنا چکے تھے دونوں اپنے کسی ساتھی سے کہانی سننے کے لیے زیادہ بے چین دکھائی دے رہے تھے ہاں بھئی بتاؤ آج کون سنائے گا کہانی روشن نے ہکے کین سے اپنے پاس پیٹھے بشیرے کو تھماتے ہوئے کہا بشیرہ یار لیاقت تم ہی شروع کر اپنی داستان اچھا بھئی بشیرے تو سنا اکبر نے کہا نہیں اکبر میں آج نہیں سناؤں گا جو کچھ میں نے جیلا ہے اسے سوچنا تک اچھا نہیں لگتا بشیرے نے بہانہ بھنایا سنائے گا کیسے نہیں کاشیف نے بناپٹی گصے کے ساتھ جلدی سے کہا تیرے تو اچھے بھی سنائیں گے ہاں بھئی یہ نہیں ہوگا روشن نے سہارا دیا ہم سے تو سن لی ہے ہماری راز کی باتیں اور اب خود مو چھپا رہا ہے اچھا چلو آج ماف کر دو پھر کسی دن سناؤں گا بشیرے نے کہا کیوں کاشیف نے پوچھا آج کے یہاں تھانے دار صاحب تیری روپٹ لکھنے بٹے ہیں چھوڑو اگر یہ کہہ رہا ہے تو آج اسے چھوڑ دو اکبر نے فیصلہ سنایا اچھا بھائی لیاقت اب تیرہ ہی نمبر ہے تھوڑی دیر کے بعد لیاقت نے کہنا شروع کیا اصل بات یہ ہے بھائیو کہ میں کاشیف اور روشن جیسا ہنرمن چھوڑ نہیں تھا اس لئے میری کہانی میں تمہیں کچھ مزا نہیں آئے گا اچھا چھوڑی نہیں تو پوجہ کیا کرتا تھا چل یہی سنا کاشیف نے ہنستے ہوئے کہا آج درم کرم کی کہانی ہی سن لیں گے اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے بھی کاشیف کی طرح کسی کے ساتھ مل کر چھوڑی نہیں کی اور نہ ہی کچھ جمع پونجی جوننے کے لئے چھوڑی کی جب کوئی کام نہیں ملتا تھا کسی چوری کا نمبر آتا اور ہر چوری کے بعد جیسے میں خود سے ہی وعدہ کر لیتا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا مگر پھر ہاں بائی دار کو خون لگ جائے تو پھر شکار کی عادت سی ہو جاتی ہے اکبر نے کوئی سوچ سے انداز میں کہا تھا تو میں اس سمانے میں ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں رہتا تھا لیاقت نے پھر کہنا شروع کیا مگر وہ بہت انچا پہاڑ نہیں تھا وہاں ایک کوٹھے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کے نیچے ایک لالا جی کی دکان تھی اور وہیں لالا جی کا کمبہ رہتا تھا گھر سے آگے کچھ دلوان جنگل تھا جس میں کہیں کہیں ایک تو کچھے مکان تھے اور کوئی بڑی عبادی نہ تھی سارے پہاری علاقوں کی طرح یہاں بھی چوری چکاری کا کوئی چرچہ نہیں تھا یوں بھی اس چھوٹے سے خوبصورت گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں کچھ مال ملنے کی امید نہ تھی میں دیکھا کرتا کہ جو صاحب اس چھوٹے سے مکان میں دو دو چار چار دن چھوٹے کے آتے یوں بھی اس چھوٹے سے خوبصورت گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں کچھ مال ملنے کی امید نہ تھی میں دیکھا کرتا تھا کہ جو صاحب اس چھوٹے سے مکان میں دو دو چار چار دن چھوڑ کر آتے تھے ان کے سر پر بڑا شاندار پٹھانی صافہ تھا جس کی کلا ایسی چمکتار سنہری کری ہوتی کہ لگتا اصلی سونے کی تاروں کا کام ہے اس کی اوپر کلف اور ابرک سے چمکتا ہوا ایک ہاتھ کا طرح کوٹ کے نیچے لمبی صاف کمیز اور بڑے گیر کی امدہ لٹھے کی شروار ان کے جوتے بھی سنہری تاروں سے کرے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر مجھ پر کیا وہاں کے سارے لوگوں پر ایسا روب تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی بڑے پٹھان رائیس ہوں کبھی کبھی جو ان کے لڑکے آتے تو وہ بھی اچھی پتلون کمیز اور چمکتار جوتے پہنے دکھائی دیتے اس گھر میں عام دنوں میں ان خان صاحب جیسی عمر کے ہی ان کی بیوی اور ایک پانچے سال کی بچی رہتے تھے گھر کی مالک ان کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم گھر سے باہر نکلتی تھی اور گھر کا چھوٹا موٹا کام کرنے بچی ہی آتی جاتی تھی تھوڑی دیر چھوپ رہ کر لیاقت نے پھر بات شروع کی مگر مجھے یہ دیکھ کر بری حیرت ہوتی کہ اس گھر میں چھوڑی چھکاری سے حفاظ کا کوئی انتظام بس یوں ہی تھا بلکہ سچ پوچھو تو کچھ تھا بھی نہیں تھوڑی سی کھٹنائی سے جو اندر جانا چاہے جا سکتا تھا شاید خان صاحب کا روپ اتنا تھا کہ گھر والوں کو کوئی کھٹکا نہیں تھا مگر مجھے یہ پک کا یقین تھا کہ گھر میں اتنا مال تو ضرور مل جائے گا کہ میرے سال دو سال آسانی سے کٹ جائیں گے ایک دن کچھ حال جانے کیلئے میں نے جب لالا جی سے کچھ پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بھی خان صاحب سے بات کرتے گھبراتے تھے انہوں نے کہا ارے ان خان صاحب کی بات کر رہے ہو یہ تو ادھر اپنے علاقے کے بہت بڑے رئیس ہیں یہاں تو بس کوئی سال بر سے ہی ہے ہاں وہ تو دیکھنی ہی سی لگتا ہے میں نے بھی ہاں میں ہاں ملائے مگر یہ خان کرتے کیا ہیں ارے انہوں نے یہاں کچھ دور جنگلوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے زیادہ تر یہ وہی رہتے ہیں کبھی کبھی یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لڑکے وہ بھی انہی کے ساتھ رہتے ہیں میں نے پوچھا نہیں نہیں یہاں کوئی اچھا سکول نہیں ہے تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو دلی کے کسی بڑے سکول میں ڈالا ہے اور وہ سب وہی پر رہتے ہیں اس سے مجھے اور بھی پکہ یقین ہو گیا کہ خان صاحب سرچپس میں بہت بڑے رئیس ہیں جب ہی تو اپنے تین بچوں کو دلی میں رکھ کر پڑھاتے ہیں آخر ایک دن گھر رہنے کے بعد خان صاحب جب اپنے کام پر واپس لوٹے تو میں نے بھی اسی شام اپنے کام کرنے کی ٹھان لی رات کو اندر پہنچنے بھی کوئی خاص طیقت نہیں ہو یہ دو کمروں ایک براندے کا چھوٹا سا گھر تھا اندر پہنچ کر میں کچھ دیر براندے میں بیٹھا رہا تاکہ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھ سکتے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ گھر میں سمان زیادہ نہیں ہے ایک کمرے میں ماں اور بچی سو رہی تھی اس میں پلنگ کے نیچے دو اٹاچیاں رکھی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں ایک بڑے سے تخت کے علاوہ دو تین چھوٹے اور دو بڑے باکس رکھے تھے جن میں کس میں بھی تالہ نہیں تھا یہ دیکھ کر میرا کچھ ماتھا بھی ٹھنکا کہ اتنے بڑے رئیس کے گھر میں اتنا کم سمان خیر منہ سوچا ایسے میرا کام کچھ آسان ہو گیا ہے میں نے باکسوں میں ہارٹ ڈال کر جلدی جلدی تلاش لینا شروع کی کہ کپڑوں کے علاوہ کوئی چھوٹا باکس زیور کا ڈبا کوئی اور کام کی چیز ہتے لگے مگر بہت ہی جلد مجھے پتا چل گیا کہ اس کمرے میں دیوار پر لگے کہ پرانے گھنٹے کے علاوہ کوئی کام کی چیز نہیں باکس میں صرف کپڑے ہی بڑے تھے اندیرے میں ہاں سے چھو کر دیکھا تو ایسا لگا کہ ان پر سلمہ ستارے کا کام کیا ہویا مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور سونے کا ہوگا میں نے وہ سب کپڑے نکال لیے دیوار پر سے گھنٹہ اتارا اور ایک چادر میں لپیٹ کر بڑانے گھنٹے کاٹ کے نیچے کسکا دیا اب مجھے فکر تھی دوسرے کمر میں رکھی دونوں اٹاچیوں کی مجھے یقین تھا کہ اس عورت نے اپنا زیور اور نگتی انہی میں رکھی ہوگی میں نے تیع کر لیا یہ دونوں اٹاچیاں ہی گھٹری میں رکھ کر لے جاؤں جو کہ بہت بری نہ تھی میں زمین پر ریمتا ہوا کمرے میں گسا اور ایک اٹاچی اٹھا کر برامدے میں لیا اسے کپڑوں کے اوپر رکھنا ہی چاہتا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا یا اوپر والا یہی چاہتا تھا میں اس عدوری چوری کے بعد کار سے ٹکرایا اور کار کر کراہٹ کی ایک زور کی آواز کے ساتھ ایک طرف کو جھکی اور دیوار سے ٹکڑائی اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا شاید رسی کے ساتھ ہی عورت کی آواز آئی مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر یہ عورت ڈڑ کے زور سے چیخی تو نیچے لالا جی کے گھر والے بھی اٹھ جائیں گے اور لالا جی مجھے پہچانتے ہیں بس نہ جانے میں کیسے بول پر آم بہن جی مجھے خان صاحب نے بھی جا ہے کچھ مگانے کے لیے ارے اتنی رات گئے مجھے لگا کہ عورت کی آواز میں ڈڑ اور گبراہر اور حیرت کی بات یہ تھی ہاں میری سمجھ میں نہیں تھا کہ اب میں آگے کیا کروں اچھا اچھا تمہیں تو بڑی خٹنائی ہوئی ہوگی اچھا تم بیٹھو میں تمہارے لئے کچھ پانی وانی لاتی ہوں اور میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک پتلا دبلہ سا گھر کے دوسرے کنارے پر بنی رسوئی کی طرف پڑھا پہلے اس نے چراغ جلایا عورت کے آہستہ آہستہ بربراتے ہوئے کچھ لفظ میرے کانوں میں پڑھے بیچارہ کیسے پہنچا بیٹھا ہوا چار پئی پر اور پھر جیسے ہی عورت کی بیٹھ میری طرف ہوئی میں نے موکر غریمت جانا اور میں اندھا دن دروازے کی طرف لبکا گچھری تھمائی تھی کاشف نے مساک میں پوچھا جی اتنا وقت کہاں تھا کہ کپروں کی گچھری کو سمیٹھا یہاں اپنے باپ کی کٹلی سمیٹھنی مشکل تھی پھر اکبر نے پوچھا میں بہت تیزی سے زینے کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھرا ہو گیا اس لئے اگر میں باگتا تو شور ہوتا تو لالا جی نکل کر آتے تو مجھے ضرور پیحسان لیتے میں دن سادے کھرا تھا کہ تھوڑی دور میں مجھے آواز آئی ارے بھئیہ کہاں چلے گئے ہو کچھ کھا بھی دولو اور دیر بلکل سناٹا رہا میں بہت آہستہ آہستہ سے زینے سے نیچے اترا پھر بچے کی کچھ گبرائی گبرائی سی آواز آئی ماں جی کہاں ہوں میں یہاں ہوں تمہارے بابو جی کا بیجا ہوا آدمی آیا ہے نہ جانے کہاں چلا گیا ہے ماں جی تم آ جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے لڑکی کی آواز اور گبرائی گبرائی تھی کچھ دیر وہ عورت نہ جانے کیا بربراتی رہی کھوڑی دیر کے بعد مجھے دروازہ بند کر کے کنڈی چرہانے کی آواز ہے ارے تو کسی کے ہاں چوڑی کرنے گیا تھا یا کسی دیوی کے درشن کرنے روشن نے کچھ حیرت اور مزاق سے انداز میں پوچھا ہاں بھائی تو سچ کہتا ہے وہ عورت نہیں سچ مجھ کی دیوی تھی جسے اکیلے رہتے ڈر بھی نہیں لگتا اور اگر آدھی رات کو بھی کر کوئی آئے تو اسے شبہ تک نہیں ہوتا کہ یہ چوڑ ہو سکتا ہے کہ ایسی سیدھی اور سچی عورت تھی اسے تو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ یہ آدمی تھکا ہارا آیا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا آرام مل جائے اور ایک میں تھا سچ ہے بھائی لیاکت اکبر نے بڑے گمبیری انداز میں کہا اگر دنیا میں دو چار ایسی روحیں نہ ہو تو خدا جانے اس دنیا کا کیا بنے پھر کیا ہوا تو نے پھر قسمت نہیں اسمائی کاشیف نے پوچھا ارے تو چوڑی کہتا ہے میں تو گزرا بھی نہیں ادھر سے مجھے لگتا تھا کہ دیو دیوی مجھے پہچانے گی اور جب اس نے گھر کا سمان کی گھٹری دیکھی ہوگی تو سوچو ہوگا کیسا نیچ آدمی ہے وہ سیدھی سچی عورت کے سامنے مجھے خود اپنے سے شرم آنے لگی تھی میاں تم ٹھیک کہتے ہو وہ تھی بھی عجیب عورت روشن نے آہستہ سے کہا نہیں دونوں لیاکت نے زور دے کر کہا خان صاحب اور ان کی بیوی دونوں ہی بڑے عجیب تھے کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ خان صاحب اپنے علاقے سے کتویدہ سے تباہ و بربات ہو کر ادھر آئے ہیں اور ان کے پاس اپنے صافوں اور دو چار جوڑے کپروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا ابھی وہ ٹھیکے دار نہیں تھے جنگلوں کسی ٹھیکے دار کے منچی تھے اور ان کی آمدنی معمولی سی تھی جسے وہ اپنے بچوں کی پرہائی پر لگا رہے تھے مگر اپنے کپروں اور کرہائی ہوئی جوتیوں کا رنگ تک میلہ نہیں ہونے دیتے تھے وہ ایک وقت بھوکے ہو سکتے تھے مگر صافی کی کلب اور چمک میں ذرا سی کمی نہیں آنے دیتے تھے وہ جہاں سے گزرتے وہاں یہی چرچہ ہوتا کہ خان صاحب بہت بڑے تھارٹ پارٹ کے رئیس ہیں میں نے سوچا ایک وہ ہے جو اپنی عزت بچانے کے لیے جی رہے ہیں اور ایک میں ہوں کہ پیٹ بڑھنے کے لیے اپنی عزت آبرو سب کچھ گوا رہا اس کے بعد قصہ آتا ہے چوتھے چور کا جم کر بیٹھ گئے اور حکا بیس میں رکھا گیا چل بھئی شروع کر اپنی رام کہان اکبر نے بشیرے کو حکم دینے کے انداز میں کہا بائیو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تم مجھے ماف کرو میری کہانی کچھ مزے کی نہیں اور پھر مجھے جب اس کا خیال آتا ہے دیکھ پئی بشیرے روشہ نے کچھ مزاگ اور کچھ کرواہٹ کے ملے جلے انداز میں کہا کہانی تو تیرے اچھے بھی سنائیں گے کہ ہم کئی بیوکوف تھے ہاں ہاں تہانی تجھے سنانی پڑے گی لیاقت اور کاشف نے مزور دیتے ہوئے کہا خیر چلو سن لو بشیرے نے ہار مانتے ہوئے کہا بات اصل یہ ہے کہ میری آخری چوری کے ساتھ مجھ پر بھی گزری وہ کچھ ایسی باتی تھی کہ دو چار دن نہیں کئی سال تک دوسرے کیا میں خود بھی اپنی سورت سے ڈڑتا تھا ارے کیا کہیں کچھ زیادہ آوبگت ہو گئی کاشف نے مزا کیا ارے نہیں بھئی اس کی تو دنوبت ہی نہیں آئی میں نے خود ہی اپنے ساتھ اتنا کر لیا کہ سال دو سال کی کیس سکت دو مشکت بھی اس کے سامنے کیا بچتی اچھا چلو شروع کرو لیاقت نے اس کے ایکندے پر ہلکا سا تھپ لگاتے ہوئے کہا ہاں بھئی بشیر نے خیالوں سے چوکنے سے انداز میں کہا میرا یہ رنگ دیکھ رہے ہو اسے سورج مکی کہتے ہیں یہی میرا پیدائشی رنگ ہے اور میرے بال بھی بچپن سے سویت تھے اور بچپن میں میرے ساتھی مجھے دیسی انڈا کہہ کر چرہاتے تھے خیر میں نے اپنی یہ آخری چوری اپنے پروس کے گاؤں میں ایک زمیدار کی ہاں کی تھی جس کے گھر کے ایک حصے میں کچھا سمرہ رگنے کا ایک کار کھانا بھی تھا اور گھر میں پکے حصے کم اور کچھے حصے زیادہ تھے ظاہر سی بات ہے بہت پرانی بات ہے اور یہاں تک چوری کی بات تو پوری بھی ہو گئے اصل میں مجھے پتا چلا کہ ذمہ دار صاحب نے اپنی زبین کا کوئی ٹکڑا بیچا ہے اور ان کے گھر میں نکت روپیہ پہنچ گیا ہے سچ بتاؤں دیواروں پر چڑنے پتلی پتلی دیواروں پر دھوڑے منڈوروں سے لپٹ کر ان کی اوپر رینگیں اور کھرکی کی سلاحوں میں سے دب کر نکل جانے ہو مجھے گیگر جیسی مہارت تھی خیر چھوڑو ان باتوں کو میں مال تک پہنچ گیا گپ اندیرے میں میں نے نوٹوں کی گھٹریوں والی ہانڈی بھی ڈھونڈ لی اسے مکام میں اوپر والے حصے میں لٹکایا گیا تھا وہاں پر ایسے کئی چھنکے لٹکے ہوئے تھے جن میں سبزی سے بڑی اور کئی ہانڈیاں رکھی تھی تھوڑی دیر چپ رہ کر بشیر نے پھر بیان شروع کیا اصل میں میرے لالس نے مجھے پھنسایا اور یہاں جو کہتے ہیں کہ شیطان نے انگلی دکھائی ورنہ میرا کام تو کب کا پورا ہو چکا تھا میں نے باقی ہانڈیوں کی تلاشی لینے کی بھی ٹھان لی ہر طرف گپ اندیرہ تھا مگر چوڑوں کے پاس تو اللو کی آنکھیں ہوتی ہیں نا ابھی تیری اکل بھی اللو جیسی ہوگی اس وقت روشن نے چھیرا ہاں بھائی مگر ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ورنہ اس وقت میں کسی جیل میں پرہ سر رہا ہوتا اب میں اپنی محنت کا کمایا تو کھا رہا ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے اکبر نے کہا تو بھائی ہوا یہ کہ ایک ہانڈی کی تلاشی لے کر جب میں ذرا تیزی سے کھرا ہوا تو میرا سر پاس ہی رکھے ہوئے ایک چھینکے کے ٹھیک نیچے آ گیا اور اس پر رکھی ہنڈیا کے پرنڈے پر میری چندیا زور سے ٹکرائی چراغ کی آواز اور ساتھ ہی میرے چہرے پر بائیں طرف کوئی گھاری گھاری چیز بہتی ہوئی لگی سر بھی بیگا ہوا تھا میں نے اپنے بائیں ہانسے سے پونچنے کی کوشش کی روپیہوں کی گھٹریاں بگل میں دبائے کسی نے تیری گھر سے باہر آیا اور اندیرے میں گھائب ہو گیا اتنا کہہ کر بشیرہ کچھ تیر کیلئے چپ ہو گیا سب ساتھی اسے امید بری نظروں سے دیکھ رہے آخر اکبر نے کہا پھر اصل میں میری اصلی کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں نے چھوڑی چھوڑی بشیر نے کچھ رکھ کر ذرا سے بدلے ہوئے لہچے میں پوچھا اچھا پہلے بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے چپ لاش کے نام کس چیز کا نام سنا ہے باقی تین ساتھی تو اس کا موہ تکتے رہے اکبر جو ان میں سب سے زیادہ تجربے کار تھا اس نے کہا ہیا میں نے سنا ہے شاید اس کا نام ایک پیر ہوتا ہے جنگلوں میں جس سے کوئی پکا رنگ نکلتا ہے ہاں بشیرہ مسکرائیا سچ پوچھو تو اصل میں اس پیر سے میرا دشمن میرا قاتل نکلا مگر اب سوچتا ہوں دشمنی نہیں اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے یار پہلیاں مت بجا روشن نے جلدی سے کہا قصہ سنا بشیرہ نے سب کی بچینی سے مزا لیتے ہوئے کہا اصل نے چپ لاش پیر کی چھال اور اس کے گودے سے کچھا چمرہ رنگنے والا رنگ بندہ ہے تم نے کالا لال چمرہ دیکھا ہے یہ رنگ اتنا پکا ہوتا ہے کہ جانور کی خال گس گس کر پھڑ جائے مگر یہ رنگ نہیں اترتا بشیرہ پھر کچھ تیر چپ رہا جیسے پرانی یادوں میں کھو گیا اچھا چل آگے چل اکبر نے اسے کہا ہاں تو بھائی ہوا یہ کہ میں اندیرے میں گاؤں کی عبادی سے نکلا بھی نہ تھا کہ مجھے چہرے پر بائیں طرف بہت تیز مرچے محسوس ہوئے خال کو چھوا تو وہ کچھ خردری سی تھی چہرے کا دائیں ہی سا چھوا تو پہلے جیسا ہی لگا صبح ہونے والی تھی اس لیے میں گاؤں سے نکلتے ہی گنی جاری میں گس گیا چہرے کے بائیں طرف نیچے اور کھچو اتنا بڑھ گیا کہ لگتا تھا کہ خال پھڑتی جا رہی ہے پیاس بڑھتی جا رہی تھی آخر خدا خدا کر کے کچھ روشنی ہوئی میں اونچے اونچے گنوں کے کھیل سے نکلا تین چار عورتیں نظر آئی مگر جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ بے تحاشہ چیخے مارتی اُلٹے پیر باگی میں نے ادھر در دیکھا مگر میرے علاوہ تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا پھر اتواق سے جب میری نگاہ میرے دائیں ہاتھ پر پڑی تو جیسے مجھ پر بجلی سے ہی گر کے میرا ہاتھ بازو سے اونگلی تک ایک طرف سے بالکل کالا تھا صرف کہیں کہیں میری گوری چٹی کھال کے دبے اس پر اور بیانک لگ رہے تھے ذرا سی دیر میں ساری بات میری سمجھ میں آئی اچھا تو جو ہانڈیوہ نے سر پر پھوڑی تھی اس میں کالا رنگ بھرا تھا اس لئے میرا الٹا ہار اور چہرے کا دائیں حصہ کالا ہو رہا تھا اور اس لئے شاید یہ عورتیں مجھ سے رڑ کر باگی تھی اس نے پانی کی تلاش شروع کر دی تاکہ جلدی سے موہ ہاتھ دولو پیاس بہت زور سے لگ رہی تھی ایک خیت کی نالی میں بلکل صاف پانی تیز سے بہہ رہا میں اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ ایک کتہ بڑے خوفناک انداز میں بھونگتا ہوا مجھ پر چھپکا اس کے ساتھ ہی تین چار کتے اور نہ جانے کہاں سے نکال آئے اور مجھے چاروں طرف سے گیر لیا اچھا تو میری صورت اتنی بیانک ہو گئی کہ عورتیں ہی نہیں کتے بھی ڈر کر مجھ پر حملہ کرنے لگے میری سمجھ میں یہ بات آگئی اور میں وہاں پر چھپ گیا میں جلدی جلدی ہاتھ مو دو کر اس رنگ کو چھوٹا کر دوبارہ آدمی بننا چاہتا تھا لگ بگ دوپہر کو ایک موٹا سا گڑنا ڈنڈے کی جگہ ہاتھ میں لگا اسے لے کر آخر میں نکل ہی آیا اور خیت کی نالی پر پہنچا خیت نے پانی دیا جا چکا تھا اور اب پانی بہہ نہیں رہا تھا مگر جگہ جگہ نالی کے کچھ گڑوں میں بلکل شیشے جیسا صاف پانی جمع تھا میں پیاس سے بحال تھا مگر زمین پر امدہ لیٹ کر جیسے ہی میں نے پانی کو مو لگانا چاہا تو بہتے ہوئے پانی مجھے اپنی صورت کچھ دنڈل دنڈل دکھائی دی میرے چہرے کا بائیں طرف کا حصہ تو بلکل کالا تھا بلکہ لگتا تھا جیسے اس پر کاجل لپکا گیا ہو اور دایا حصہ وہی گورا چٹا ایسے دیکھ کر میرے چہرے کا بائیں طرف کا حصہ تو بلکل کالا تھا بلکہ لگتا تھا جیسے اس پر کالا چلے پک میرے چہرے کا بائیں طرف کا حصہ تو بلکل کالا تھا اور دایا حصہ وہی گورا چٹا اسے دیکھ کر میں خود گبرا گیا میں بہت جلدی جلدی دو چار پانی پی کر وہاں پر ہاتھ مدھونا شروع کیا مگر اصل وجہ تو مجھ پر اس وقت گری جب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے ذرہ بڑکی کالک نہ اچھو اور فوراں یہی مجھے یقین ہو گیا کہ میرے چہرے کی یہی حالت ہو بلکہ اس سے بھی بددر کیونکہ رنگ سیدھا تو بالوں چہروں پر گرا تھا ہاتھوں سے صرف میں نے صاف کیا تھا میں نے پاگلوں کی طرح موپر مٹی رگری پتھر سے کوچا مگر اب آٹھ دس گھنٹے گزرنے کے بعد رنگ اتنا پکا ہو چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ کب نہیں چھوٹے گا پانی تو جیسے تیسے پی لیا تھا مگر اب بوگ سے پیٹ میں آگ لگی تھی نہ جانے کتنے روپے سینکروں بلکہ ہزار روپے کی پورٹلی جیب میں پڑی ہوئی تھی اور میں بوگ سے طرپ رہا تھا اور پھر اس خوپری میں یہ بات آنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اب اپنے گاؤں میں کیا اپنے جیسے انسانوں کسی بستی میں بھی نہیں گش سکتا وہاں کے کتے ہی مجھے بغاہ ڈالیں گے چھپ چھپا کر اگر کسی بستی میں پہنچ بھی گیا تو وہاں کے لوگ اور خاص طور پر بچے مجھے بو یا پاگل کچھ سمجھ کر اینٹ اور پتھر مارے گی اب دنیا میری آنکھوں میں بلکل اندیر تھی اور وہ چوری کا روپایا میری لیے مٹی کے ٹھکروں سے زیادہ نہیں تھا بشیرہ اتنا کہہ کر چھپ ہو گیا کچھ دیر اس کے ساتھی بھی چھپ چاپ اسے گھورتے رہے آخر کاشیف نے اس خموشی کو تورا تو پھر تو اس دنیا میں کیسے نکلا میں نے ایک دو دن یہ ایک دو مہینی نہیں برسوں میں کتوں اور جنگلی جانوں سے بچتا بچاتا کھیتوں جنگلوں اور ویرانوں میں گھوما پھول پھل پتے چھار بلکہ گاز تک کھائی اللو کی طرح سورج چھپنے کے بعد میرا دن نکلتا اور اس کے نکلنے سے پہلے میری رات شروع ہو جاتی جو میں نے پیسے چھرائے تھے وہ میرے لیے ردی کے پورجوں سے زیادہ کچھ نہیں تھے ایک دن کئی وقت کی بوک کی طرف میں میں نے پاگل ہی طرح ان دانتوں سے پھار پھار کر ہوا میں اُرا دیا مگر پھر تیرا رنگ کیسے بدلا اکبر نے بچینی سے پوچھا بس یہ بھی اپل والے کا کام تھا اس سے شاید میری یہ حالت نہیں دیکھی گئے یا میری سزا کے دن پورے ہوئے میں ہاتھ کی پکی روٹی یا کوئی اور چیزیں کھانے کے لیے برسوں ترسا رہا کوئی پولیس تھانا یا حوالات مجھے کیا سزا دیتا جس کی مجھے اس کالے رنگ نے دی تھی خیر بہت دن کے بعد مجھے شبہ سا ہوا جیسے میرے سیدھے ہاتھ کی خال اتنی کالی نہیں لگ رہی جیسے شروع میں تھی پتہ نہیں کتنے برسوں مجھے یقین آیا کہ میرے دونوں ہاتھوں کا رنگ ایک سا ہو گیا ہے میرا خیال تھا کہ ہاتھوں کے ساتھ میرا چہرہ بھی ٹھیک ہوا ہوگا بشیرہ کچھ دیر چپ رہا پھر خود ہی بولا سچ بتاؤں تو اس آخری سوڑی کے بعد مجھے اس سے بھی بڑی بات کرنی پڑ مگر اسے تم ڈکیٹی کہو گے کیا مطلب اکبر نے چونک کر پوچھا بات یہ تھی کہ بشیرہ نے کہا ایک تو میرے کپرے پھٹ پھٹا کر دچیاں ہو گئے تھے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر اتنا تو نہیں ڈریں گے جتنا پہلے دن عورتیں ڈھڑی تھی پھر تُو نے کیا کیا روشن نے پوچھا ایک دن ایک بلکل سنسان راستے کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا اور پھر جب تُو پہر کے سناٹے میں ایک اکیلہ آدمی کچھ ڈنگ کے کپڑے پہنے ادھر سے گزرا تو میں ایک تم اس کے سامنے آ کر کھرا ہو گیا یہ دیکھ کر میری خوشی کوئی حد نہ تھی کہ ہم مجھ سے ایسے نہیں رہا جیسے لوگ جنگل بیابانوں میں بوت پریت سے ڈڑتے ہوں پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اسے گلے سے لگا کر پیار کرو مگر ہوا یہی کہ میں نے اس غریب کو لوٹ لیا مگر یقین جانو میں نے اس سے اس کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں گئی بس ایک بڑا سا صافہ ایک کرتا اور ایک دوتی اس کی بنیان جیسی پنڈی جس کی جیبے خوب پھولی ہوئی تھی اس میں میں نے چھوہ تک نہیں بس سمجھ لو کہ وہی کپڑے پہنے میں پہلی بار اس گاؤں میں آیا تھا یہ کہہ کر بشیرہ خموش ہوا باقی ساتھی بھی کچھ دیر بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے آخری دن اکبر بھائی کی باری تھی اور ہر روز کی طرح ہکا رکھا گیا اچھا اکبر بھائی تو تم بھی کہانی شروع کرو کاشیف نے مزاد کے انداز میں اکبر سے کہا ہاں بھائی ہم بھی سنیں گے وہ کون دیوتا تھا جس نے تم سے چوری کی لطھ شروع لی روشن بولا سچ پوچھو تو کوئی اور نہیں میں خود ہی تھا اکبر نے کچھ اداس سے لہچے میں کہا اس لئے تمہیں کچھ مزا نہیں آئے گا خیر جو ہو سنا دیتا ہوں اکبر نے کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد کہانی شروع کی دن بیٹھتے دیر نہیں لگتی اب سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے چور نے چوری چھوڑ دی تو حیرت ہوتی ہے جب میں نے آخری چوری کی تھی تو میرے سر پر ایک بال بھی سفید نہیں تھا اور اب تمہیں ایک بھی بال کالا دکھائی نہیں دے گا بات یہ تھی کہ جب تک میں چوری کرتا تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا کہ جس کے ہاں میں چوری کرتا تھا میری بلا سے اس پر کچھ بھی گزرے مجھے اپنے کام سے کام تھا بلکل ٹھیک روشن نے مزاق سے کہا قرآنی کا ہاوت ہے گدہ گاز سے دوستی کرے تو کھائے کیا اکبر نے روشن کے جملے کی انسنی کرتے ہوئے آگے بات پر آئی مگر جب ایک بار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور مرے دل میں چوٹ لگی تو میں اس کام سے میرا جی ایسا اچھاٹ ہوا بلکہ مجھے کچھ ایسی نفرت سی ہو گئی پھر اس کی طرف میں نے کبھی دھیان بھی نہیں دیا اگر تم لوگ سچ پوچھو تو بہت سے دل میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا یہاں تک کہ میں نے اپنا پرانا نام تک چھوٹ دیا اور خود کو اکبر کہہوانے لگا بلکہ کچھ دن تو سچ مچ میں فقیر بھی رہا اس میں بھی جی نہ لگا تو میں جنگلہ میں بٹکتا رہا خیر بات یہ ہوئی کہ جس گاؤں میں میں رہتا تھا مہاربی کی فصل کٹنے میں ایک انسان کے ہاں شادی کی تیاریاں شروع تھیں یہ کسان بہت ہی چھوٹی سی زمین پر ہر چلاتا پورا گر محرت پس دوری کر کے کرس اتار کے ساتھ ایک فصل کی کٹائی سے دوسری فصل کی کٹائی کرتا کسی نہ کسی طرح دن پورے کرتا تھا اور اب اس کے گھر سے عورتوں کے گانو اور ڈولر کی آواز آ رہی تھی اس کی لڑکی کی شادی تھی ادھیر عمر کا یہ شخص ایک دن شہر سمان خریدنے گیا اور اس کے ساتھ دو تین گاؤں والے اور بھی تھے شام کو واپس اور بیل گاری سمان سے لدی ہوئی تھی چاندی کے نئے بوکس تانبے پیتل کے برطن کپرے کی گرشیاں پورٹلیاں وغیرہ میں نے اس دن بامپ لیا اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ کس دن بھرات آنے والی ہے اپنے گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں سے بھی مہمان آنے لگے تھے اب میں چوری کی ایک ایک بات کیا بتاؤں اور نہ ہی میرا جی چاہتا ہے وہ سب کچھ دورانے کو بس قصہ مختصر برات آنے والی شام سے ایک دن پہلے والی رات میں نے اس رات چوری کر لی دلہن کے سارے چاندی کے اور ایک آدھ سونے کے زیور گر میں آئے مہمانوں کا کچھ گہنا اور کچھ نکتی روپیہ میرے ہاتھ میں لگا اور فوراں ہی میں نے گاؤں سے باہی ایک پیر کے کھوکلے تنے میں سے چھپا دیا پھر جب کافی دن چلے اس گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے گھر میں گانے اور ڈولک کی بجائے عورتوں کے زور زور سے رونے کی آواز آئے ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھول ہی گیا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹہ پہلے میں نے یہی پر چوری کی ہے میں سمجھا یہاں پر کوئی مر کیا ہے اور بس اسی وقت مجھے زندگی میں پہلا دجکہ لگا کچھ اور لوگ کے ساتھ میں بھی اس کسان کے پاس پہنچ گیا جیسے میں وہاں پر خود نہیں گیا مجھے کوئی کھینس کر لے گیا ہو بہت سے لوگ اسے چاروں طرف سے گیرے ہوئے تھے بورا کچھ اداس اور سوچ پر ڈوبا بیٹھا تھا جیسے ابھی کسی کو دفن کر کے آیا ہو کچھ بچہ بھی اچانک کسی نے پوچھا کیاں سب کچھ چلا گیا کسان کی آنکھوں میں آنسوں مرڈ آئے اس نے روندو ہی آواز میں کہا بس بھئی یہ سمجھ لو کہ بیٹی کو آج رخصت نہیں کیا جا سکتا مجھے تو مہمانوں سے شرم آ رہی ہے میں نے سارے جانور بھی بیش دیئے اپنی زمین بھی گری بھی رکھوا دی چاندی زیور کا جورہ تھا ایک آدھ پرانا سونے کا گہنا اس کی ماں کا رکھا تھا چھ سات سو نکت تھے برات کے خرچے کے لیے وہ سب بھی گئے اب بتاؤ شام کو برات آئے گی تو اسے کیا کھلاؤں گا اور کیا لڑکے کے ہاتھ پر رکھوں گا یہ تو سچونج بہت برا ہوا اس کے سان سے بھی زیادہ ایک پورے آدمی نے کہا یہ تو گاؤں بڑھ کی عزت آبرو کا معاملہ ہے پھر کیا سوچا تُو نے برات کا ہاں یہی سوچ رہا ہوں کہ نار تو نہیں کٹوانی میں سوچتا ہوں کہ برات رکھوانے کو ابھی آدمی بیش دیتا ہوں نہیں نہیں بابا برات نہیں روکیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ایک نوجوان نے کچھ سکتی سے کہا تو بتا کہاں سے کھلائیں گے ہیں بورے نے جنجلا ہٹ کے ساتھ کہا پھر اس کی آواز میں اداسی اور سوچ پڑھ گئیں اچھا مان لیا گاؤں والے سے مانتا ہوں کہ الٹا سیدھا کچھ نے کھلا پلا بھی دیا اگر مجھے وقت دی مل گیا تو بیٹی کو کیسے رخصت کروں گا اب میں نے دیکھا کہ بورا سچ میں رور ہوا ہے روتے روتے آنسو اس کی پلکوں سے ڈلک کر اس کے میلے سے کرتے پر گرنے لگے میرا دل دہل گیا اس سے پہلے میں نے کسی بری عمر کے آدمی کو روتے نہیں دیکھا مجھے یہ بات عجیب لگی تھی پھر نہ جانے کہاں سے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک گھر کی اتنے لوگوں کو دکھی دیکھ کر بورے اماں باپ کا دل توڑ کر گھر کے بچوں کے کھیل کو اور شادیویہ کی چہل پہل اور خوشیوں کو چھین کر اگر میں نے کچھ دن اچھا کھانا کھا بھی لیا تو کیسا لگے گا مجھے ایسے لگا جیسے میری دماغ میں کوئی زور زور سے چینک رہا ہو تو صرف زور نہیں قاتل بھی ہے خوشی اور امیدوں کا قاتل تو بورے اماں باپ کی محبت کا گلہ گونٹ رہا ہے ان کے بہن بائیوں کی خوشیاں اور امنگے بھی لوٹ رہا ہے میری کھوپری میں کچھ عجیب سی حلچل ہوئی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر بورے باپ کے آنسو پہنچ لوں اس کے پیروں میں گڑ پڑھوں کیا ہوگا یہ مجھے پکر کر جیل بھیجوائیں گے ایک تو سال چکی پیسوں گا تکلیف ہوگی مگر اب ایک اکیلے میری وجہ سے کتنوں کو دکھ پہنچا ہے میں خیالوں میں کھویا ہوا تھا مجھے لگا جیسے میرے سر پر کوئی احتورہ پڑا ہو جب فوراں چلا جا وہ اپنے اسی لڑکے کو حکم دے رہا تھا جس نے برات رکوانے کو منع کیا لڑکے کے باپ سے کہو کہ وہ شام کو برات مت لائیں وہ کچھ بھی کہیں تو کسی طرح سے رازی نہ ہونا کہنا ایک تو دن میں خود ان کے لوگوں سے ملنے آوں گا اس نے کچھ سوچ میں ڈڑے ہوئے انداز میں کہا گاؤں بڑی کی نا کٹوانے سے اچھا ہے کہ برات آئے ہی نہ اب گم اور اداسی کی وجہ سے کچھ عجیب سے سکتی تھی بس وہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ مجھے کھینس رہا ہو یا اندر دکھے رہا ہو میں اس وقت شاید اپنے ہوش پہ نہیں تھا میں لوگوں کی بیر کو چیرتا ہارتا بنا ارادے کے بورے کے پاس پہنچ گیا میں نے اس کے پیر پکڑ لیے کچھ دیر تو میری آواز بھی میرے کابو میں نہ تھی ایسے لگتا تھا کہ زبان سے لفظ بھی ٹھیک سے نہیں نکر رہے ہیں برات کو مت رکو میں نے کسی نہ کسی طرح کہا کیا بات ہے تو کون ہے بورا حیران ہوا میں چور ہوں نہ جانے میں نے کیسے کہہ دیا میں نے ہی چوری کی ہے میں تمہاری ایک ایک چیز لٹاؤں گا ابھی دے دوں گا خدا کے واسے تم برات مت رکواؤ اس کے بعد اکبر کس چھپ بیٹھا اندیرے میں گھوٹا رہا پھر بولا بس بھائی اس کے بعد اور کیا بتاؤں تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ بورا کسان اور گاؤں کے کئی آدمی سپیر کی طرف جا رہے تھے نہ جانے کیوں راستے میں کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی آپس میں کوئی بات کی ہو سکتا ہی نہیں کچھ شبہ ہو میں نے پورٹلی بورے کو دی تو اس نے مجھے گلے سے لگا دیا ایک پر پھر مجھے اس کی آنکھوں سے آنسو چلکتے دکھائی دی مگر اب تو خود بھی میری آنکھیں بیگنے لگی تھی لوگ پورٹلی لے کر چلے گئے میں وہیں بیٹھا رہا مجھے یاد نہیں کہ اتنی دیر میں کیا سوچتا رہا میں تو بس اس وقت چھو گا جب شام کے پہلے حصے میں گاؤں کی طرف سے ڈول بجڑی کی آواز آئے مگر پھر میں آپ نے گاؤں کبھی نہیں لوٹا ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے